اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ ماہِ ذلہج کے آخری ایام قریب ہیں اور اب ہم بڑھ رہے ہیں ماہِ محرم الحرام کی طرف جو ماہِ ازا ہے جو سرکارِ سید و شہدہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے جو ان کی قربانی اور ان کی رفقہ کی قربانی کو یاد کرنے اور اس درس کو دہرانے کا مہینہ ہے تمام ملک کے اندر بلکہ تمام دنیا کے اندر ہمیں نے ملک اس لیے کہا کہ ہمارے ملک میں خاص طور پر دوسری قومیں بھی ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے ازایہ سید و شہدہ بپا کرتی ہیں سرکارِ سید و شہدہ کو نظرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں ہمارے ہندو بھائی ہمارے سکھ بھائی ہمارے عیسائی بھائی دیگر افراد تمام اہلِ وطن اور اگر پوری دنیا کے اندر چلے جائیں تو پوری دنیا میں ہر گوشے کے اندر ازاداری سید و شہدہ کا بہت احتمام کیا جاتا ہے لیکن ذرا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اس ازاداری کا مقصد کیا ہے ازاداری کا مقصد اصل میں وہی ہے جو کربلا کا مقصد ہے اور کربلا کا مقصد اصل میں وہی ہے جو امام حسین کا مقصد ہے امام حسین کا مقصد کیا ہے کیوں آپ نے قیام کیا آپ نے وطن کو چھوڑا کیوں مکہ کے اندر آپ نے حج سے دو دن پہلے احرامِ حج کو احرامِ عمرہ سے تبدیل کر کے اپنا راستہ بدر لیا اور روانہ ہو گئے مقصد ایک ہی تھا کہ جو اعلان آپ کر کے چلے ہیں کہ میرے قیام کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ میرے جد کی سیرت زندہ ہو سکے مقصد یہ ہے کہ جو تعلیمات لوگ فراموش کر چکے ہیں بھول چکے ہیں ان تعلیمات کو دوبارہ سے یاد کریں خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں نکلا اس لیوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح ہو سکے تو کربلا کا مقصد امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کرنا ہے ازاداری کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے یہ ازاداری کوئی رسم کی ادائیگی نہیں ہے یہ کوئی سوشل گیدرنگ نہیں ہے جس میں ہم جمع ہوتا ہے بلکہ یہ ازاداری ایک مقصد رکھتی ہے یہ ازاداری مکتب ہے یہ ازاداری سرکار سید و شہدہ کا دسترخان علم ہے جو بج جاتا ہے تاکہ ہر ایک اپنے اپنے اقل و شعور کے مطابق اپنے اپنے حوصلے کے مطابق یہاں سے علم لے سکے توانائی لے سکے حوصلہ لے سکے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا اور قیام کرنے کا درس لے سکے لہٰذا کچھ باتیں ہیں جو ہم سب کو خیال لکھنی ہیں شاید وہ بانیان مجالس ہوں شاید وہ زاکرین مجالس ہوں شاید وہ نوحہ خان ہوں شاید وہ انجمنے ہوں شاید وہ سامعین محترم ہوں ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے ذمہ داری یہ ہے سامعین جب حاضر ہوں تو اس لیے نہ حاضر ہوں صرف کہ ہمیں صرف گریہ کر کے کچھ ثواب حاصل کر لینا ہے صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے ہیں دن خوفشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ اس مقصد کو لے کے جائیں کہ ہمیں مقصد سید شہدہ کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں کردار حسینی اور کردار اصحاب حسینی کو لانا ہے ہر سامعین کی یہ کوشش ہونی چاہیے جب سامعین یہ مقصد یہ حدف لے کے آئیں گے تو یقیناً پھر اس فرش عزا سے وہ درس لے کے جائیں گے کہ جو ان کی عملی زندگی میں ان کی شخصیت کو تبدیل کر دے گا ان کی زندگی میں انقلاب لے آئے گا ہر ایک کے اندر ایک ہر چھپا ہوا ہے اس لیے کہ ٹھوکر ہم میں سے ہر ایک کو لگتی ہے خطہ ہر ایک کرتا ہے لیکن جنابِ ہر کا کردار دعوت دیتا ہے کہ ٹھوکر کھانے کے بعد پلٹ آنا یہی انسان کو ناصرِ سید شہدہ بنا دیتا ہے یہی اس منزل تک مہچا دیتا ہے لہذا سامعین کا اپنا ایک مقصد ہونا چاہیے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں جو بانیانِ مجالس ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ان سے ایک کام لیا ہے امام نے ان سے ایک کام لیا ہے کہ ان کو بانی ہے فرشِ ازا قرار دیا ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کی فرشِ ازا کا بانی بن جاتا اور بن رہا تھا اس لیے کہ شہدت کے بعد خون ابل رہا تھا پتھروں سے بارش ہو رہی تھی خون کی آسمان سے سیاہ آندھیاں چل رہی تھی دریاؤں کی موجیں اچھل رہی تھی یہ سب گویا اپنے اپنے طور پر ازاداری کر رہے تھے ان سب کے ہوتے ہوئے اگر ہم بانی ہے مجلس بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب معصومین نے ہمارا انتخاب کیا ہے تو بانی ہے مجلس جب اس فرشِ ازا کو بچھائے تو اس میں یہ جذبہ نہ ہو دل کے اندر کہ میں بانی ہے مجلس ہوں لہٰذا میری شہرت ہونی چاہیے میرا نام ہونا چاہیے شہرت تو مولا خود بخود دے دیتے ہیں نام تو ان کی راہ میں جو کام کرے اس کا خود بخود ہو جاتا ہے لہٰذا خلوص کے ساتھ فرشِ ازا بچھائیں مجلسوں کو مجلسوں سے نہ ٹکرائیں زاکر کو زاکر سے نہ ٹکرائیں نوحہ خان اور نوحہ خان کو مقابلہ نہ کریں یہ بانی ہے مجلس کی ذمہ داری ہے اس لئے کہ یہ مقابلہ آرہی عام طور سے ان کی طرف سے ہوتی ہے پھر خطیبِ مجلس ہے ہر خطیبِ مجلس کی ذمہ داری ہے کہ صرف مومنین سے دادو تحسین لینے کے لیے وہ باتیں بیان نہ کریں کہ جن باتوں کی کوئی حقیقت نہ ہو بلکہ وہ پیغام دیں کہ جس سے ان کی صیرت میں بھی تبدیلی آئے ان کے کردار میں بھی تبدیلی آئے اور ہمارے لئے بھی یہ ذکر سید و شہدہ جو بہت بڑا عزاز ہے جو بہت بڑی فضیلت ہے یہ سرمایہ آخرت قرار پائے لہذا ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق انعیت فرمائے کہ جب ہم محرم کا چاند دیکھیں تو محسوس ہو کہ یہ محرم کا چاند ہم سے یہ تقاضی کر رہا ہے کہ دیکھو تم نے پچھلے سال بھی مجھے دیکھا تھا اس سال پھر مجھے دیکھا ہے بتاؤ پچھلے سال اور اس سال میں تمہاری کردار میں کتنی تبدیلی آئی اور جب آئندہ سال مجھے دیکھو گے تو تمہارے کردار میں کیا تبدیلی آئے گی ورنہ یہ چاند تو ہر مرتبہ نکلے گا فرش ایضا بچھے گی ایسا نہ ہو کہ رسم کی ادائیگی تو ہو جائے مگر عملی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے لہذا لازم ہے ہر ایک اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم واقعی مقصد کربلا مقصد ازاداری کو پورا کر سکیں اور سرکار سیدو شہدہ ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ